سزا دینا کوٹ کا کام ہے گولی سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو وہ اسی اس کے لیے بولے گا میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا جس طرح ابباس کو عطیق کو اور اشرف کو گولی مار دی آج میں کہہ رہا ہوں کہ انیل کو بھی گولی مارنا غلط تھا بی جے پی کی سرکار اس لیے بنی کیونکہ کانگریس کے سول آئے میلے موڈی کے گوڈ میں بیٹھ کے چائے پی لیے اگر میر سے پوچھتے تو میں ان کو بریانی کھلاتا اگر وہ ویجیٹیرین تھے تو ویجیٹیرین کھلاتا مگر میر سے پوچھے ہی نہیں ڈیریک چلے گئے پپا جی کے پاس ان کی چائے پسند آگئی ان کو مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو وہ اسی اس کے لیے بولے گا میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا جس طرح باس کو عطیق کو اور اشرف کو گولی مار دی آج میں کہہ رہا ہوں کہ انیل کو بھی گولی مارنا غلط تھا ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کرنا ٹکا میں نہیں بنے گی مگر بی جے پی کو ہرانا صرف او اے سی کی ذمہ داری نہیں ہے تم جتا رہے بی جے پی کو میں نہیں جتا رہا ہوں لوگ سوا کے الیکشن میں ایک ایم پی جیتا کانگریس کا ڈی کے کے بھائی جیتے باخی کے پورے ہار گئے میں نہیں لڑا بی جے پی کی سرکار اس لیے بنی کیونکہ کانگریس کے سولہ ایم ایلے موڈی کے گوڈ میں بیٹھ کے چائے پیئے میں نہیں بولا جا کے چائے پیو اگر میر سے پوچھتے تو میں ان کو بریانی کھلاتا اگر وہ ویجیٹیرین تھے تو ویجیٹیرین کھلاتا مگر میر سے پوچھے ہی نہیں ڈیریک چلے گئے پپا جی کے پاس ان کی چائے پسند آگئی ان کو مگر ہم ہمیشہ مظلموں کے ساتھ تھے غریبوں کے ساتھ تھے دلیتوں کے ساتھ تھے عدل سنکت سماج مسلمانوں کے ساتھ تھے اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو وہیسی اس کے لیے بولے گا آج میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا جس طرح عباس کو عطیق کو اور عشرف کو گولی مار دی آج میں کہہ رہا ہوں کہ انیل کو بھی گولی مارنا غلط تھا انکاؤنٹر سے رول آف لاؤ کمزور ہوتا ہے سنبیدھان سے لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے گوٹ کی کیا ضرورت ہے سزا دینا گوٹ کا کام ہے گولی سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی